کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون وبالاسحار ہم يستغفرون ان کو طلاق کا اختیار دے دیا تو یہ سارے مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے بات آرہیے سمجھ میں کیونکہ اس کو تو کوئی بھی فرقہ نہ اہلہ حدیث مانتے ہیں نہ بریل بھی مانتے ہیں نہ دیوبندی مانتے ہیں نہ ہنفی نہ شافی نہ مالکی نہ ہم کوئی بھی دنیا میں یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اسلام میں عورت کو طلاق کا اختیار ہے ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ نکاح کا اختیار تو عورت کو ہے زبردستی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا لیکن جب ایک دفعہ مرد کے نکاح میں آگئی اب نکاح ختم کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے مرد کے پاس ہے آپ لوگ پوری بیداری کے ساتھ آج کا ٹاپک سنیں گے کہ نہیں سنیں گے اب اختیار کس کے پاس آگیا ہے مرد کے پاس ہاں چند صورتیں ایسی ہیں جن میں اسلام نے عورت کو عدالت جانے کی اجازت دی ہے یعنی بعض ظلم کی صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں اتنا واضح ظلم ہو رہا ہوتا ہے عورت کے اوپر کہ پھر اسلام جج کو اختیار دے دیتا ہے لیکن وہ چند کنڈیشن ہیں تو جو دباؤ ڈالا گیا جنرل مشرف پہ وہ یہ نہیں کہ چند کنڈیشن میں وہ دباؤ یہ ڈالا گیا کہ علال اطلاق جیسے مرد جب چاہے طلاق دے دے گناہ تو ہوگا اس کو اگر غیر شریع طریقے سے دے گا لیکن طلاق تو بہرحال کنسیڈر ہو جائے گی نا ایسے ہی عورت بھی جب چاہے طلاق لے لے یعنی نکاح ختم کرنے کی پاور عورت کے پاس آ جائے تو جنرل مشرف نے یہ کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے سارے مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے لیکن جنرل مشرف صاحب نے ایک چلاکی کی شاید وہ جو آج کل بیماریوں میں ہیں نا وہ شاید انہی چلاکیوں کا عذاب آیا ہے بیماری کسی پہ بھی آ سکتی ہے نیک لوگوں پہ بھی آتی ہے لیکن بعض دفعہ بیماری اللہ کی رحمت ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے ایک چیف آف آرمی سٹاف جو اتنا پاورفل آدمی جو ہمیشہ سر اٹھا کے بات کرنے والا میں یہاں سے ہٹ کروں گا تو فران کو مار دوں گا میں یوں کروں گا تو اپنی عوام سے بھی جو جامعہ حفظہ میں اس نے جو کچھ کیا وہ دنیا کے سامنے ہے میں بلوچوں پہ یوں ہٹ کروں گا تو بلوچوں کی اسی کی تحسی کر دوں گا ہر وقت انا 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 میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن این ممکن ہے کہ یہ اس انا کا اگر عذاب نہیں بھی ہو تو عبرت تو ہے نا کہ انسان کی اوقات کیا ہے کسی بیماری اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ہو سکتی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو اللہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے ہم سب اللہ کے غلام ہیں جب چاہے کوئی ذرا سی دماغ کی رکھ دائیں بائیں کر دے اور انسان فالج میں چلا جاتا ہے قومے میں چلا جاتا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ تکبر والے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہیں یہ صرف میدان جنگ میں فوج کو بھی چاہیے کہ صرف میدان جنگ میں دشمن کے سامنے تکبر کرے نبی نے فرمایا ایک صحابی میدان جنگ میں لال پٹی باندھ کے سینہ اکڑا کے چل رہے تھا اور کہہے مجھ سے ہے کوئی مقابلہ کرنے والا آپ نے فرمایا اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے سوائے اس موقع پہ یہاں اللہ کو یہ ادا پسند ہے تو جنرل مشرف نے یہ کہا کہ میں کیونکہ وہ علماء کے خلاف تھے اور وہ یہ کہتے ہیں یہ مولوی شولوی مرے کو پسند انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ ہم نائٹ کلب بھی بنائیں گے لڑکیاں چڑیاں پہن کے میراثن ریس بھی کریں گی ٹھیک ہے نا جس کو یہ اچھا نہیں لگتا وہ اپنا ٹی وی بند کر دے یہ سب باتیں ساری دنیا جانتی ہے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی رپورٹ پیش کرنی پڑے تو جنرل مشرف نے یہ کہا کہ میں ایسے اگر طلاق کا اختیار دیتا ہوں جیسے کھڑے کھڑے مرد دھڑان دھڑان دھڑا طلاق دیتا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں مانے گا البتہ میں ایسے طریقے سے دوں گا یعنی یہ الفاظ میرے ہیں لیکن مضمون جنرل صاحب کا یہ کہ سامب بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے عدالتوں کو اختیار دے دوں گا عورت جب بھی عدالت جائے گی طلاق لینے کے لیے تو عدالت اس بات کی پابند ہوگی کہ اس کو خولہ کی ڈگری لازمی دے تو اختیار تو آگیا نا طلاق کا کیا خیال ہے بھائی اختیار تو آگیا بھئی یہاں سے دی خود نہیں دو بلکہ کہاں سے جا کے لو مر جب طلاق دیتا ہے تو اس کے ڈاکومنٹ بننے میں ٹائم لگتا ہے عورت جب طلاق دے گی تو گوھر میں سے وہ ریجسٹرڈ ہوگی بقاعدہ اس میں ریورس کا امکان ہے ہی نہیں تو اب یہی ہے عدالتوں میں عورت عدالت میں جائے وہ جھوٹ پوٹ الزام تو لگاتی ہے وکیل نے اس کو پورا پیپر میں لکھ کے دیئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ چھپاوا پرچہ ہے یہ لگا دو اگر وہ عورت ثابت نہ کر سکے بلکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے بلکہ عورت اقرار بھی کر لے کہ میرا شہر میں کوئی خرابی نہیں ہے بہت پیارا آدمی ہے وہ بہت پیارا لیکن میں نہیں رہنا چاہتی عدالت پھر بھی اس کو خلا کی ڈگری دے گی جو کہ شریعت میں معتبر نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے عورت کسی اور مر سے نکاح نہیں کر سکتی اور کئی مدارس میں جب یہ فتوہ گیا عدالت کی ڈگری کا ان مدرسوں نے فتوہ دیا کہ خلا نہیں ہوا تو ان مفتیوں کو جیل میں بھیج دیا کہ آپ نے عدالت کی فیصلے کے خلاف فیصلہ بولو بھائی کیوں دیا تو اب اتنا جو دباؤ ڈالا جنرل مشرفے کہ عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواتین کو ظلم سے بچانے کے لیے بھئی اسلام میں تو ہے نا کہ مرد اگر ظالم ہو تو پھر اسے اس کا طریقہ اسلام نے بتایا کہ عورت اس سے جان چھڑائے قرآن نے بھی بتایا احادیث میں بھی ہے علماء بھی بتاتے ہیں لیکن اگر ظالم نہیں یہ حقوق ادا کر رہا ہے پھر عورت طلاق اس کو حق نہیں ہے تو یہ جو فورس کیا گیا کہ خواتین کو ڈیورس کا اختیار دیا جائے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو آزادی دینے کے لیے یا اس کو حقوق دینے کے لیے نا 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 یہ کس لیے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے کیونکہ یہ ماہر نفسیات مانتے ہیں کہ عورت میں جذبات ہی ہوتی ہیں اگر عورت کو زبان سے طلاق کا بھی اختیار دے دیا جائے نا دھار 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 ذرا سا مسئلہ ہوگا خواتین تین تین طلاقیں نکالیں اور ہم گھوم رہے ہوں گے آپ بولیں گے صاحب خیریت ہے بھئی ہوں گے یار مجھے تو پتہ نہیں تھا پھر بعد میں بیٹھ کے روتی رہنگی روتی رہنگی ہائی یہ کیا ہوگی ہائی یہ کیا ہوگا ہائی یہ کیا ہوگی اور خلا لینے کے بعد بھی روتی ہیں عدالت سے اس پہ اسمبلی میں مسلم لیگ کی ایک خاتون نے آواز اٹھائی تھی کہ عدالتی خلا کا یہ وہ مولون نہیں تھی لیکن اس کو توجہ اس طرف گئی وہ خود بھی عورت تھی اس نے کہا عدالت نے جو عورتوں کو خلے کی ڈگریاں دینا شروع کی اس سے عورتوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے وہ جذبات میں خلا لے لیتی ہیں بعد میں پشتاتی ہیں اور پھر پرانا والا دوبارہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا فیملی سسٹم تباہ بچے رول گئے بڑی مصیبت موسیقی